بجی ہے چندزا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ رمضان المبارک یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن رمضان کے مہینے میں خلوس للہیت سے روزے رکھے تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور صدق دل سے اللہ پاک کا ذکر کرے تلاوتِ قرآن کرے درودِ پاگ مصطفیٰ جانے رحمت پہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اتنی برکتیں اس مہینے کی ہیں بے شمار برکتیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے پہلی جو کتاب میں نازل فرمائی چاہے وہ صحیفِ حضرتِ ابراہیم ہوں انہیں اللہ پاک نے پہلے رمضان کو نازل فرمایا توریت کو اللہ پاک نے ساتھ رمضان کو نازل فرمایا زبور کو اللہ پاک نے رمضان کی تیسری رات میں نازل فرمایا یعنی یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے اور اللہ پاک نے اسے اپنی طرح منصوب فرمایا ہے حدیثِ پاک میں روح البیان کے حوالے سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مت کہایا کرو کہ رمضان آیا اور گیا بلکہ کہایا کرو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور گیا اس لیے کہ رمضان اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان کو بیعدبی سے مت کہو کہ آیا اور گیا بلکہ عدب سے نام لو مہینے کی طرف اس کی نصوت کرو اس لیے کہ یہ گناہوں کو جلانے والا ہے گناہوں کو ختم کرنے والا ہے رمضان کے مانا آتے ہیں جلا دینا تو جو رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے ذکر و عذکار میں رہتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو مٹا دیتی ہے کوئلہ بنا دیتی ہے ایسی رمضان کا مہینہ یہ انسان کے جسم کو ڈھاپ لیتا ہے روحوں کو ڈھاپ لیتا ہے اور جسمانی اور روحانی سارے گناہ دور کر دیتا ہے اللہ پاک نے فضل فرمایا یہ مہینہ ہمیں ملا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں غریبوں کی بھی بہت یاد آتی ہے جب انسان غریب رہتا ہے تو اسے وہ بھوکے پیٹ یاد آتے ہیں جن میں کئی کے دنوں سے کھانا نہیں جاتا ہے جو مسائب و آلام کی زد میں ہوتے ہیں جو مشکلات کے دلدل میں ہوتے ہیں جنہیں مرض نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہوتا ہے تو وہ لوگ کب سے بھوکے رہتے ہیں جب انسان روزہ رکھتا ہے اور حالت روزہ میں جب اسے تین یا چار بجے دن کے بعد میں بھوک لگتی ہے تو اسے بھوکوں کو یاد آتی ہے تو اسے پیاسوں کی یاد آتی ہے کہ یار بھو لوگ بھی تو ہیں جو بھوک اور پیاس سے لڑ رہے ہیں ان کے لئے کھانا میں اثر نہیں تو اس کے دل میں محبت جاگتی ہے یہ رمضان کی مہینی کی برکت ہے رمضان کو اللہ رب العزت نے یہ بارہ مہینوں سے سب سے افضل مہینہ بنایا وہ اس لئے کہ اس میں قرآن عظیم اللہ پاک نے نازل فرمایا آدمی پورے رمضان اللہ کا ذکر کرے اللہ کی تلاوت اللہ کے لئے نمازیں سجدے رکوع کرے اللہ پاک اس کو ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے کہ دنیا اور آخر دونوں سبر جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے کا بھی عدب کریں آج بہت سے لوگ ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں مگر راستوں میں ایسی گھومتے ہیں سگرٹ بھی چل رہے ہیں ان کے پان بھی چل رہے ہیں کھا بھی رہے پی بھی رہے کیا انہیں اللہ رب العزت سے حیاء نہیں آتی ہے کہ وہ بھی تو مومنین ہیں کہ جو روزے میں ہیں اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہیں بھوکے ہیں پیاسے ہیں وہ تو نہیں راستوں میں کھا رہے ہیں آپ کھا کر کے اللہ کے قانون کی بغابت کیوں کر رہے ہو حالانکہ جب روزدار پیاسا ہوتا ہے اور اس کے جسم سے اور اس کے موں سے جو بو آتی ہے اللہ رب العزت کو وہ مشک و عمبر سے بھی زیادہ عزیز تر ہے حالانکہ ظاہران وہ کیسے بو ہوتی ہے آپ غور کریں تو عجیب سی اس میں اسمائل آتی ہے خوش بو آتی ہے لیکن وہ محبوب ترین اللہ پاک کے نزدیک کیوں بندہ مومن اللہ کی رضا کے لئے بھوکا اور پیاسا رہا ہے تو یہ مہینہ اتنے برکت بالا ہے اس میں جو اگر روزہ نہیں بھی رکھ پا رہا ہے جیسے حیض و نفاظ کی عورتیں ہیں وہ اس میں روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ قطعان سامنے نہ کھائے کسی کے روزدار کے سامنے نہ کھائے اس لئے کہ آپ پر اللہ پاک نے پابندی لگائی ہے رب بیچ میں حیض آ گیا تو عورت کو حکم ہے مثال کے طور پر رات کے دن میں اسے بارہ بجے حیض آیا تو اب شرعی طور پر وہ روزہ سے نکل گئی روزہ نہیں رہا اب بعد میں اس کی قضا کرے گی لیکن حکم یہ ہے کہ کسی کے سامنے نہ کھائے نہ پیئے بلکہ مغرب تک بھوکے اور پیاسی رہے کیوں؟ روزہ کی برکت اسے حاصل ہو جائے اللہ رب العزت دینے والا ہے تو جو لوگ روزہ کا عدب کرتے ہیں اللہ پاک انہیں عطا فرماتا ہے اور غائب سے ان کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے مہینے کا عدب فرمائے رمضان کے مہینے کی عظمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اس لیے کہ اس میں بہت ساری ذریعے ہیں انسان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک نیکی کا ثباب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے مہینے کا عدب احترام اور اس کی عزت دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے